تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جشن آزادی پر مظلوموں سے اظہار ایک جہتی کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب کشمیریوں پر مظالم کی آقاسی چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ پیش ساہر علی بگا نے کلام اقبال پیش کر کے شرکا کے دل جیت لیے ہم کسی مور پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کشمیری ہمارے اور ہم کشمیریوں کے سکے ہیں ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والا ہر آسو ہمارے دل میں گرتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے کشمیریوں کو کسی مور پر تنہا نہیں چھوڑیں گے مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل میں لے جانے کا فیصلہ کیا مودی سرکار نے نہرو کے بعدوں پر بھی پانی پھیر دیا صدر مملکت کا خطاب حالی اقدامات سے دو قومی نظریے کو مزید تقویت ملی وزیر آزم کا آج آزاد کشمیر جانے کا پلان راہنماؤں سے ملاقات ہیں اور قانون ساتھ ایساملی سے خطاب بھی شریع ہوئی موسیقی 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 یوم آزادی پر توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی جوانوں کے پاکستان زندہ باد کے فلک شکاف نارے موسیقی 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 مزار قائد پر نیوی کے چاکو چوب اندستے نے فرائش سنبھال دیئے مزار اقبال پر بھی گارت کی تبدیلی کی پروکار تقریب موسیقی 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 لاہور پشاور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں پرچھتی کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتی وزیراعلا پنجاب کا پیغام مزار اقبال پر حاضری سندھ حکومت بھی مسلم کشمیریوں کے شانہ بشانہ وزیراعلا کی زیر قیادت جگت رہتی کے لیے ریلیتہ پروگرام مزار اقائد پر حاضری عالمی برادری بھارتی بربریت کا نوٹ اس لے مراد علی شاہ کی افیل پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں گزرات کا قاتل اب مقبوضہ وادی میں ظلم دھا رہا ہے مودی کے ہاتھ توڑ دیں گے قبضہ نہیں کرنے دیں گے شہباز شریف کشمیر بنے گا پاکستان وزیر صحت پنجاب کو یقین کینگ ایڈورڈ میڈیکل جیوریورسٹی لاہور میں پرشم کشائی کی تقریب اختلافات پسے پشت ڈال کر ملکی سالمیت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد کا خطاب مقبوضہ وادی میں دسویں روز بھی لوگ ڈاؤن بھارتی فورسز انسانیت بھول گئی کشمیری گھروں میں محصور بچے بھوک سے بلبلانے لگے عدویات کی بھی قلت اخبارات ٹی وی انٹرنیٹ سمیت ہر چیز بند بچے بھی مظالم پر افسورتا پاکستان نے سلامتی کانسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ملی حلو دھی نے وزیر قارجہ کا خط صدر کو دے دیا بربریت سے توجہ ہٹانے کے لیے پلواما جیسا ڈراما دوبارہ ہونے کا خدشہ ایسا ہوا تو پاکستان مو توڑ جواب دے گا شاہم مد قریشی کا ویڈیو پیغام پلواما کے حقائق آج دنیا کے سامنے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ اس قسم کا ایک نیا ڈراما رہ جایا جا سکتا ہے میں آج ہندوستان کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا خیال ہے کہ وہ جہاریت کرے گا اور پاکستان خاموش رہے گا تو یہ بھی اس کی غرض ہے کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا پاکستان زفارتی اقلاقی سیاسی حمایت جاری رکھے گا آج کوئی سیاسی بیانیاں نہیں ہونا چاہیے فردوس آشک آوان امریکہ کی پاکستانی قوم کو یوم آزادی پر مبارک باد علاقہ استحکام کے لیے کوششیں تیز کریں گے عوام کے مابین تعلقات کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں وزیر خاصدہ مائک پانپیو کا ڈوڈل بھی سب زرنگ میں نہا گیا جشنے آزادی پر بچے فرجوش فیس پینٹنگز پر زور سبز کپنے پہنے چہروں پر قومی پرچم بنا کر گر دل دل پاکستان جشنے آزادی کے رنگ دنیا نیوز کے سنگ بچوں کا بطن سے محبت کا جذبہ قابل دید مر مٹنے کو تیار کشمیریوں سے یک جہتی پی ٹی آئی کاج اسلام آباد میں ریلی نکالنے کا پلان ڈی چوک پر ابرار الحق علی عباس اور دیگر فنکار پرفارم کریں گے شاہدہ فریدی کشمیریوں کی آباد من گئے بیٹیوں کے ساتھ پرچم دے کر کراچی کی سڑکوں پر نکال آئے پکار یونیس راشد لطیف عمر اکمل ٹریب ملک اور بہاب ریاض کی پیغامات پی سی بی میں کیک کاتا گیا پہلی پوزیشن کامیابی کشمیریوں کے نام عید کے تیسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی دعوتوں پر زور کاتین نے کچن سبھان لیا کہیں مٹن کڑاہی اور تکا بوٹی کی خوشبویں کہیں سیخ خباب اور کلیجی پر ہاتھ ساف والا کوت میں افسوس ناک حادثہ کیوائے کے قریب گاڑی کھائی میں جا کے لی چار سیہ چاں بہک پاکستان کا 73 یوم آزادی آہن برساتی توپوں کی سلامی ملکی سلامتی اور مضبوط دفاع کی نشانی ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 توپوں کی سلامی سے ہوا لہور گیریزن میں بھی دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا پشاور گیریزن میں بھی جشن آزادی کے سلسلے میں توپ کے 21 گولے داغے گئے کوئٹا کینٹ میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا اسلام جمہوری پاکستان کے 73 یوم آزادی کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر آزم نے قوم کے نام خصوصی پیغامات دیئے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کشمیریوں کی آنکھ سے بینے والے آنسو ہمارے دل پر گرتے ہیں انہوں نے کہا بھارتی اقدام شملہ مائدے کی خلاف ورزی ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا قائل آزم کے رینما اصولوں کو مشل راہ بنا کر چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے عزیزان وطن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت تک ان کی سیاسی صفاتی اور اخلاطی مدد کرتی رہے گی جب تک انہیں خود ارادیت نہیں مل جاتا ہم کسی مور پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کشمیری ہمارے اور ہم کشمیریوں کے سکے ہیں ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والا ہر آسو ہمارے دل میں گرتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اپنے اس عظم کے اظہار کے لیے حکومت پاکستان نے بھارتی اقدام پر شدید رد عمل کے طور پر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمی کی ہے تجارت محتل کی ہے اور دو طرفہ تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے اور معاملے کو اقوام مہدہدہ کی سلامتی کانسل میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے آج کا یوم آزادی بہادر کشمیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے متتازہ حیثیت کو تبدیل کرنے اور اس کی آبادیاتی دھانچے میں رد و بدل کرنے جیسی رجعت پسندانہ اقدامات کو کسی طور پر پاکستان قبول نہیں کرتا مقبوضہ جمہور کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر بین ورقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازہ ہے بھارت غیر قانونی اقدامات سے جمہور کشمیر کے متنازہ حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی آبادیاتی تشکیل میں رد و بدل کرنے کا حق رکھتا ہے خواتین و حضرات بھارت نے اپنے یک طرفہ اقدام سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردانوں کی خلاف وضع کی ہے بلکہ شملہ معاہدوں کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا ہے یوندی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائدِ آسم تیرا احسان ہے احسان آج کراچی میں مزار قائد پر اعزازی گاٹ کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی